السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ایڈر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر مسلسل تاریخ کی بلند ترین سطح برقرار رکھے ہوئے ہیں اور امریکی ڈالر کی قدر بڑھنے کے مزید امکانات بھی ہیں جس کے اثرات آنے والے دنوں میں نظر آنے لگیں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی ملک میں معیشت بھی ڈگمگا گئی ہے اس پیشرف کے ساتھ جہاں سیاسی آوانوں میں ہلچل مچی وہیں پاکستانی روپے کی قدر اور سٹاک مارکیٹ میں بھی نمائی اثرات دیکھے گئے سابقہ وزیر آزم امران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش ہونے کے بعد ملک میں آئینی بہران پیدا ہونے کے بائیس گزشتہ ماہ اپریل میں ڈالر کی قدر بڑھتے ہوئے سات اپریل دو ہزار بائیس کو ایک سو نوے روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی تاہم بعد از معاملات حل ہونے پر پاکستانی روپے کی ریکووری کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا لیکن چند روز سے ایک بار پھر ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور تقریباً ایک ماہ کے بعد ڈالر اسی سطح پر پہنچ گیا ہے اب ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں دباؤ کا شکار ہے اس کی وجہ بھاری درامدادی بل، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور بیرونی ادائیگیاں ہیں معاشی مشکلات کے ساتھ ملک میں سیاسی بہرانی صورتحال بھی شامل ہونے سے پاکستانی روپے پر دباؤ مزید بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستانی روپے کی قدر گر رہی ہے اور امریکی ڈالر کی پرواز انچی ہوتی جا رہی ہے تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھنے کے بائیس ملکی ذر مبادلہ کے زخائر گر رہے ہیں جس کا دباؤ پاکستانی روپے پر مرتب ہو رہے ہیں ملکی درامداد میں اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن درامداد کافی زیادہ ہیں ترسلات کا عوصت مہانہ حجم بھی دو ارب ڈالر سے زائد ہے ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے انٹر بینگ میں ڈالر کی طلب اور قدر دونوں میں ہی اضافہ کا سرسلہ جاری ہے یہاں تک کہ ملک میں عام ضرورت کی اشیاں بھی درامت کی جا رہی ہیں جن میں پیکٹ کا دودھ، مکھن، موبائل سیٹ فون، ایل ای ڈی، کپڑے، جوتیں، مچھلی، پھل، سبزیاں سمیت متعدد اشیاں کی درامت کی جا رہی ہے ایسے میں درامدادی بل تو بڑھنے ہی ہے اگرچہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے درامداد پر سو فیصد کیش مارجن کی شرط آئید کر رکھی ہے اس کے باوجود درجن اور اشیاں باہر سے منگوائی جا رہی ہیں جو نہ صرف ملکی سنتوں کے لیے نقصان دے ہے بلکہ معیشت پر بھی بوجھ ہے ادارہ شماریات پاکستان کے اداد و شمار کے مطابق بیرونی تجارت میں پاکستان کا خسارہ ستر فیصد بڑھ گیا ہے مالی سال جولائی مارچ دو ہزار بائیس کے دوران پینتیس ارب انتالیس کروڑ ڈالر کا تجارتی خسارہ ہوا اس دوران اٹھانوے ارب انتر کروڑ ڈالر کی درامداد کی گئیں جبکہ برامدی مالیت صرف تئیس ارب انتیس کروڑ ڈالر رہی جب ملک میں اتنے بڑے پیمانے پر درامداد کی جائیں گی تو ملکی معیشت پر اس کے منفی اثرات ہی مرتب ہوں گے روس یوکرائن جنگ کی وجہ سے بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل اور دیگر اجناس کی قیمتوں میں نمائے اضافہ ہوا اس کا اثر پاکستان پر بھی بڑا عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت ایک سو تیس ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی جو گزشتہ آٹھ سال میں پہلی بار ہے مہنگا تیل خریدنے سے پاکستان کی معیشت بھی متاثر ہوئی مجموعی درامداد میں تیل کی درامدی مالیت بڑھ گئی جبکہ عالمی سطح پر کوئیلے اور اسٹیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں بھی ان اشیاء کے دام بڑھ گئے لہٰذا اس صورتحال نے یہاں افراد زرک کو بھی بڑھا دیا مارچ دو ہزار بائیس میں افراد زرک کی شرعہ بارہ فیصد سے بھی زائد رہی اقتصادی ماہرین بڑھتے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور درامداد میں اضافے کو اہم چیلنج قرار دے رہے ہیں کیونکہ توازن ادائیگی کا خسارہ بھی بارہ ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے ایک ایسے وقت میں جب ملکی معیشت شدید مشکلات سے دو چار ہے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں نئی حکومت کے ساتھ کرزے کا پروگرام آگے بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے یقیناً مستقبل قریب کے لیے مصبت خبر ضرور ہے لیکن تک تک معیشت کو درپیش مشکلات کیسے حل کی جائیں گی یہ ایک سوالیاں نشان ہے اٹھارہ مئی دو ہزار بائیس کو دوہا میں پاکستانی حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور آنے والے دنوں میں پاکستانی عوام کو کن مزید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا موسیقی